بسم اللہ الرحمن الرحیم ون این ہاف کے جی اور یہ قسم کی صافی فیش ہے بالکل تو اس کو میں نے اچھے سے دو لیا ہوا ہے اس کے ساتھ پانی بالکل نہیں ہے اضافی ٹھیک ہے اور اس کی ریسپی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں دونے کی ریسپی تو اب ہم اسے پکانا شروع کرتے ہیں تو پکانے سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا مسالہ لگائیں گے فیش کو تو یہ ہے جی ون ٹی سپون سورخمچ ہاف ٹی سپون حلدی آن ون ٹی سپون نمک صرف دو تین چھٹکی کیونکہ فیش کو نمک لگا کے میں نے دویا ہوا ہے تو وہ کافی سالٹی ہو چکی ہے اس لیے بس یہ مسالے کے ساتھ لیول کرنے کے لیے ہلکا سا نمک لیا ہے ان سب چیزوں کو ہم کر دیں گے کٹھا تو اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے ساری فیش پہ لگا دیں جی آپ اس کو ویسے ڈائریکٹ بھی پکا سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس سے ذرا اس کا کلر بھی اچھا سا ہو جائے گا اور یہ کیونکہ اس کی اتنی بنائی نینہ ہوتی تو یہ میرینیٹ بھی تھوڑی سی ہو جائے گی اب ہم نے دونوں ساڈوں پہ ایسے مل مل کے اس کو لگا دینا ہے جی تو نمک مچ میں نے تمام فش کو اچھے سے لگا دیئے تو اب ہم اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ پہ تو ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں اچھا جو یہ فش ہے میں نے روح فش لیا آپ کو اسی بھی فش لے سکتے ہیں پکانے کا طریقہ کار یہ ہی ہوگا جی تو چلے پہ میں نے ایک کڑا ہی رکھ دی ہے تو اس میں میں ایک کپ آئل ڈال دوں گی تو آئل کی گرم ہوتی میں اس میں ڈال دوں گی یہ تین بڑے سائز کی پیاس تھیں ان کی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب پیاس کو ہم اس وقت تک اس میں فرائی کریں گے جب تک کہ پیاس کا کلر تھوڑا چینج نہ ہونا شروع ہو جائے اور تھوڑا سا تیز آنچ پہ اس کو بنیں گے ہم جی تو پیاس کو فرائی ہوتے پانچ سے چھ منٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بالکل چینج ہو گیا اور جو پیاس میں پانی تھا وہ بھی خوشک ہو گیا اب میں اس میں ڈال دوں گی لیسن ادھر کا پیسٹ یہ تین ٹیبل سپون ہے اب اس کو بھی ڈال کر ایک سے دو منٹ تک بننے گی اس کے ساتھ جی تو لیسن ادھرک کو بھی بولتے ہوئے مجھے دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں کچھ چیزیں اور ڈالیں گے جی تو سب سے پہلے اس میں چاپ کیوئی یا ہری میچوں کی پیسٹ 1 ٹیبل سپون اجوائن 1 ٹی سپون ہردی پورڈر 1 ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر 1 ٹیبل سپون دنیا پورڈر 1 ٹیبل سپون زیرا پورڈر 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون سے تھوڑا کم ہے یہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور نمک مرچ کا استعمال بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہے 1 ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں تقریباً دو تین ٹیبل سپون میں پانی ڈالوں گی تاکہ مسالہ اچھے سے بھونہ جائے اور نیچے لگنے نہ پائے پانی ڈال کے بھی میں نے مسالے کو تھوڑا سا بھون لیا مسالہ میں نے سلو آنچ پہ ہی بھونیا ہے تو آنچ میں اور سلو کر دوں گی تو اب میں اس میں ایک کپ دہیں ڈال دوں گی جس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے جب بھی دہیں یا کوئی دودھ اس طرح کی کچھ چیز ڈالیں تو آنچ بلکل سلو کر دیا کریں اب اس کو اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس کر لیں دہیں کو مکس کر دیا ہے مسالے کے ساتھ اچھے سے تو اب میں نے آنچ تھوڑی سی تیز کر دی ہے تو اب میں مسالے کو اس وقت تک بھونوں گی جب تک کہ آئل جو ہے مسالے سے لیدانہ ہو جائے جی تو مسالے کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ مسالے سے بلکل سپرٹ ہو گیا یہ دیکھیں اس میں پانی دہیں کا پانی بلکل نہیں ہے اس پوائنٹ پہ آپ مسالے میں نمک تھوڑا اسا ٹیسٹ کر لیجئے گا تو اس آپ سے تھوڑا نمک ایڈجسٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب اپنی پسند سے لیکن آپ نے تھوڑا سا ہلکا ہی رکھنا ہے کیونکہ فیش کو نمک لگاوا تھا تو جی ہمیں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ پانی اب اس میں بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں جی تو مسالے میں بابل بننا شروع ہو گئے ہیں تو اس پوائنٹ پہ میں ڈال دوں گی ہاف ٹیبل سپون کسوری میتیز جس کو میں نے ہاتھ پہ کرش کر لیا اس میں بہت مزیدار فلیور آتا ہے اس کو مکس کر دیں اچھے سے اور جی یہ فیش کا مسالہ جو ہنا ہمارا بن کر ریڈی ہے تو اب ہمیں فیش کی تیاری کر لیتے ہیں اور اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں جی تو اب جولے پہ میں نے ایک فرائی پین رکھ دیا اس میں ٹیبل سپون میں آرل ڈال دوں گی جی تو آئیل کے گرم ہوتے ہی ہم ایک ایک پیس پکڑ کے اس طرح فرشتہ رکھتے جائیں گے اور اس کو بس تھوڑا تھوڑا اس کا کلر چینج کرنا دونہ سائیڈا سے فل فرائی نہیں اس کو کرنا جی تو تھوڑی دیر بعد ہم کہہ لیں کہ ایک منٹ بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اب اسی طرح دوسری سائیڈ سے بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے دوسری سائیڈ سے بھی تھوڑا پکا لیا ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے تو اسی طرح باقی کے پیسیز کو بھی میں فرائی کر لوں گی جی تو مسالے کو میں نے دوبارہ چولے پہ رکھ دیا تو اب یہ گرم ہو جائے اچھے سی کیونکہ سائیڈ پہ رکھنے سے یہ ٹھنڈا ہو جکا ہے جی تو مسالہ گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں رکھ دیں گے فیش کے پیسیز جی تو آج آپ نے بلکل سلو کر دینی ہے سلو آج پہ اس کو ہم نے ڈھاپ دینا ہے اور پانچ منٹ میں ایک سائیڈ پہ دوں گی پھر دوبارہ اس کی سائیڈ پلٹ کے پھر دوسری طرف پہ دوں گی ٹھیک ہے تو پانچ منٹ تک اب اس کو ہم نے سلو آج پہ ڈھاپ کر پکانا ہے جی پانچ منٹ ہو گئے اس کو ایک سائیڈ پہ پکتے ہوئے تو ہم بڑی احتیاط سے نا چمچ کی مدد سے ان سب فیش کی نا سائیڈ چینج کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو تمام فیش کی میں نے سائیڈ چینج کر دی ہے تھوڑا سا یہ محنت طلب کام ہے تو احتیاط سے کریں تو ہو جائے گا تو اب میں اس کو ڈان کر پھر پانچ سے چھ منٹ پہ اس کو دے دوں گی ٹھیک ہے اسی طرح ہلکی آج پہ جی تو اس لو آج پہ پکتے ہوئے پانچ منٹ مزید ہو گئے ہیں تو جو فیش ہے بلکل بن کر ریڈی ہے کیونکہ تین دیر میں فیش جو ہے وہ بلکل گل جاتی ہے تو اب ہم اس پہ بس ڈال دیں گے دھنیا جی تو مسالہ فیش بن کر ریڈی ہے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سے میں نے ڈش میں نکال لی ہے دیکھنے میں ہی کتنی مزیدار لگ رہی ہے آپ کھائیں گے بھی تو آپ کو ضرور پسند آئے گی کتنی زبردست فیش بنی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک فیملی میمبر فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینر کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ